دوسری دلیل دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تیر پرودہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا اس دن ہی میں پیدا ہوا ہوں اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر نبوت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کہتا ہے کہ پیر والے دن روزہ رکھنا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم بلادت کی وجہ سے عظیم صدی اللہ علیہ وسلم رکھتا ہے ہمیں چاہیے کہ جب ربیل اول کی تشریف عابری ہو اول سے آخر تک انتہائی تعظیم و تقریب کا مظاہرہ کیا جا دیکھیں فرات کیسے کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میری بلادت سے اور یہ کیا کہتا ہے جب بھی رحمی لوں والا آئے تو خوشی مناؤ کیا تعلق ہے اس سے سامین حضرات پچھلے ویڈیو کے ساتھ ایک اعتراض کا جواب ہم نے دی آپ کو اور اس ویڈیو میں ہم دوسرے اعتراض کا جواب مظفر البحاری کا دیں گے جس میں اس نے یہ دلیل جو اہل سنت و جماعت ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے پر دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بلادت کی خوشی میں روزہ رکھا سیہا ستہ کی روایت موجود ہے تو اس میں مظفر البحاری کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری بلادت ہوئی تو اس میں مظفر البحاری صاحب کہتا ہے کہ مولوی کہتا ہے کہ بارربی والاول میں خوشی مناؤ اس کا کیا تعلق ہے بارربی والاول میں خوشی منانا اور حضور علیہ السلام کا اپنی ملاد پر روزہ رکھنا اس میں کیا تعلق ہے تو جواب کے طور پر عرض یہ ہے کہ تعلق یہ ہے کہ نبی نے اپنا ملاد منایا اور منانے والے کو بتا دیا کہ تم جب یہ ملاد مناوگے تو میری سنت پر عمل کروگے کہ میرا ملاد منانا میری سنت ہے تو تم جب ملاد مناوگے تو میری سنت پر عمل کروگے یعنی کہ ملاد منانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بعد یہ تو ایک تعلق دوسرا تعلق یہ ہے کہ مسلمان بھلے ہی ہر ہفتے پیر کو نہ منا پائے یعنی کہ روزہ نہ رکھ پائے لیکن اس ایک دن ضرور منا لے جس دن ولادت ہوئی اس لیے کہ پیر کو روزہ ولادت کی وجہ سے تھا کسی اور وجہ سے نہیں ہے آپ حضور علیہ السلام نے جو روزہ رکھا وہ ملاد کی وجہ سے رکھا تھا پیر کی وجہ سے نہیں رکھا تھا دن میں خصوصیت نہیں تھی ملاد میں خصوصیت تھی وہ ملاد منگل کو ہوتا تو منگل کا روزہ ہوتا وہ ملاد جمرات کا ہوتا تو جمرات کو روزہ ہوتا وہ ملاد سنڈے کا ہوتا تو سنڈے کو روزہ ہوتا ملاد جو منانا ہے وہ مین خصوصیت رکھتا ہے نہ کہ وہ دن جس دن وہ ہوا تو جس دن ہونا ہو یعنی کہ پیر کا دن جو ہے یہ خصوصیت رکھتا ہے اور اس دن کا روزہ جو ہے وہ ملاد کی وجہ سے رکھا گیا مین مقصود جو ہے وہ ملاد ہے نہ کہ دن تو اس کا تعلق یہ ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ ہر ہفتے ملے ہی روزہ رکھ کر ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کے دن نہ منا پائے تو اس کو چاہیے کی تعظیم جو ہے اور ولادت سے جو ہے وہ بارہ تاریخ جو ہے اس میں ایک بار ضرور یہ کر لے کیونکہ اس کی تعظیم ولادت سے ہے اور یہی ولادت کی جو نسبت ہے وہی ربیل اول کی بارہ تاریخ میں بھی جمع ہے اس بات کو ایسا سمجھ لیجئے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے ہر پیر منایا اب ہر کوئی شخص جو ہے ہر پیر نہ منا پائے تو وہ بارہ ربیل اول کو منا لے کیوں منا لے کہ جب ہر پیر جو ہے اس میں خصوصیت نہیں ہے بلکہ ملاد میں خصوصیت ہے اور وہ ہر ہفتے آتی ہے تو جو ہر ہفتے نہیں کر پا رہا کم سے کم کم سے کم سال میں اس دن تو کر لے جس دن وہ خاص ملاد کا دن ہے اس لیے کہ ہر چیز کا نیچوڑ جو ہے وہ بارہ ربیل اول میں شامل ہے حضور کی ولادت مبارکہ میں شامل ہے تو اس دن وہ روزہ رکھ کے خوشی کر کے چراغہ کر کے لائٹنگ لگا کے سجاوٹ کر کے کھانا کلا کے صدقہ کر کے خیرات کر کے جیسے بھی چاہے وہ اپنی خوشی کا اظہار کرے عبادت کر کے کرے اس میں کوئی گرض نہیں ہے اور یہ جو بارہ ربیل اول شریف کا دن ہے یہ تو ولادت کا دن تو اس فضیلت کا حامل ہے کہ ہر ہفتے منایا جائے ہاں ہر ہفتے نہ منایا جائے تو بلے ہی نہ منا پائیں ایک سال میں ایک بار جو ہے وہ ضرور منا لیا جائے یہ تو اس فضیلت کا حامل ہے کہ اس کو ہر ہفتے ہی منایا جائے اس کو چھوڑا نہ جائے تو جو مزفرد بحیری صاحب کا اعتراض تھا اس کا جواب ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس کا تعلق کیا ہے ان کو یہ تعلق سمجھ میں نہیں آیا تھا تو ہم نے وہ تعلق بتا دیا کیونکہ یہ وہابیوں کی پرانی عادت رہی ہے کہ جب انہیں ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ جھوٹ بولتے ہیں تو مزفرد بحیری کا سمجھ میں آیا ہے کہ ملاد منانا ہر جگہ سے ثابت ہے ملاد کے نام منانے پر کوئی بھی سری دلیل موجود نہیں ہے تو اب صرف ایک چیز بن جاتی ہے وہ ہے جھوٹ جھوٹ بولنے میں یہ ہے کہ اس کا تعلق کیا ہے اور جبکہ کسی نااکل بچے سے بھی آپ پوچھ لیں گے جس پہ اکل بھی پوری نہ ہو تو وہ بھی آپ کو اس کا تعلق ضرور بتا دے گا کہ ملاد میں حضور علیہ السلام نے اپنا جو روزہ رکھا وہ اس لئے رکھا اور فرمایا کہ میں ازن پیدا ہوا اس لئے میں روزہ رکھ رہا ہوں ان کے میں اپنا ملاد بنا رہا ہوں تو ان کو اس میں تعلق سمجھ میں نہیں آئے کہ اس میں ملاد میں اور روزہ رکھنے میں جو تعلق ہے وہ کیا ہے اس کے بعد یہ والی بات کہ ہم جواباً اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جو لال رمال پہن کے مجید نبیوی میں تمہارا یہ ناچنہ گانا چلتا ہے سعودری ڈے پر یہ کس حدیث سے کس دلیل سے ثابت ہے اس کا دین سے کیا تعلق ہے یہ آپ ثابت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ